ہونے کے باوجود باہر ممالک سے درامت کیا جاتا ہے جس سے ہماری زمیداروں کی معاشی زندگی تباہ ہو گئی ہے لہٰذا ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ سیپ کے امپورٹ پر فوری طور پر پابندی لگانے کو یقینی بنائے خرارداد نمبر ون تری سکس پیش چھوئی تینکیو میسٹر سپیکر ایڈمیزبیلیٹی کی وزاد فرق اس حوالے سے بارہا ہم نے اسمبلی کے فلور پر کہا ہے کہ ہمارے عوام کا انحصار معاشی زندگی کا انحصار ایک طرف زراد پر ہے دوسری جانب لاسٹاک مال مویشی پر ہے جناب سپیکر جو گزشتہ سالوں کی تباکن کہتایا مسلسل خوش سالی ہوئی اور جس سے ہمارے کم و بیش پچاس لاکھ کے قریب پل دینے والے درخت عوام نے لوگوں نے زمیداروں نے کار دیئے اسی طرح اس سے بھی زیادہ تعداد میں مال مویشی مر گئی جناب سپیکر جس سے ہمارے زمیداروں کو یقیناً بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے اس کے باوجود ہمارے زمیدار مسلسل محنت کر رہے ہمارے صوبے سے تقریباً ان تمام خوش سالی کے باوجود ان تمام قید کے باوجود اب بھی سالانہ کوئی بارہ لاکھ ٹن سے ہم پیدا کرتے ہیں جو ہمارے پورے ملک کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اس بارہ لاکھ ٹن سیب سے مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہی ہمارا سیب جس پہ ہمارے لوگوں نے محنت کی ہے آپ اٹھا کر دیکھیں پشین سے لے کر کے قلع عبداللہ مستون کلاز سوراب نورلائی کلاز سیفولہ کان میں ترزہ زیارات ان علاقوں کے سیب جو یقیناً بہت ہی ایک اچھا قسم کا سیب ہوتا ہے اور اس کے باوجود مافیا وہ باہر ملک سے کسٹم والے ایبی آر والے ان سے مل کر کے باہر سے سیب امپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان پر ٹیکس بھی نہیں لگائے جاتا اگر ان پر ٹیکس لگائے جائے تو شاید اتنی بڑی تعداد میں اتنے بہت سارے ٹرالر نہ آئے یہاں پر لیکن وہ فری کاتے میں آ کر کے یہاں منڈیوں تک پہنچ جاتے اور جو ہمارا سیب ہوتا ہے جو ہمارے زمیداروں نے محنت کی ہوتی ہے وہ بیچارے اس حد تک مجبور ہوتے ہیں کہ بعض زمیدار جب یہ لے کر کے جاتے ہیں پنجاب لاہوب فیصل آباد کی منڈیوں تک باقی وہ اپنے اس گاڑی ٹرک کا کرائے بھی پورا نہیں کر سکتے وہ وہاں سے چھپ کے نکل جاتا ہے جناب سپیکر اگر یہ صورتیال رہی آپ کے جتنے بھی جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا یہاں پھر سرکاری ملامتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ بازگرس تنائی دے رہی ہے کہ کوئٹہ کی ملازمتیں وہ باہر جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا ٹریڈ تھا جو ہمارا خاص کر چمن ڈیورن لینڈ پہ جو ٹریڈ ہو رہی تھی جس سے پچیس تیس ہزار لوگ وابست تھے وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر بیٹھے ہوئے یہاں گوادار تربت کیج دوسرے تفتان وہاں پہ جو لوگ بارڈر ٹریڈ کرتے تھے جا وہاں کی زندگی کا انحصار ان ممالک کے آشیخ و دنوش پرتی اس پہ تو مکمل طور پر پابندی لگائی گئی ہمارے لوگ اب جناب سپیکر اس صدق تک مجبور ہو گئے کہ کیا ہم پتر کا ہیں وفا کی حکومت نے وہاں فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے وہ تو کچھ دے نہیں رہی ہے ان ایف سی ایوارڈ ابھی تک چار سال سے ڈیو پڑا ہوا ہے ان ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہی ہے اور جو پیسے آ رہے اس کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے جو رہی سی کسرتی زراد جس پہ ہمارا انحصار تھا فصلات باغات اس کے ساتھ یہ تماشا ہو رہا ہے کہ باہر سے سیب منگا لو اور ہمارے زمیداروں کو تباہ کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی وفا کی حکومت سے رجوع کریں کہ اس قرادات کو وفا کی حکومت کے پاس بھی جی جائے کہ جو باہر سے سیب آ رہا ہے اس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ ہمارے زمیدار خود اپنا جو ہمارا اپنا سیب ہے جو بارہ لاکھ ٹھن پیدا ہو رہا ہے جو ملک کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے اس کو منڈیوں تک پہنچائے جائے تینکیو جناب شکریہ مرزیہ لانگو صاحب بات کر لیں اس کے بات پر جو ہے ٹھfillے جو ہے